اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈلیشس فور ٹی وی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان و مبارک کے روزیں بھی اچھے جا رہے ہوں گے آج کی ریسپی بہت یونیک ہے آج میں بنانے جاری ہوں پٹیٹو رنگز آسان سی ریسپی ہے اور جٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کیسے تیار ہوتی ہے سب سے پہلے تین عدد آلو لے لیں گے جس کو میں نے بوائل کیا تھا اور اس کو میش کر لیں گے آلووں کو اچھے سے میش کر لیں گے اور سوفٹ سا پیسٹ بنا لیں گے آلو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم باول لیں گے اور ایک عدد انڈے کو اچھے سے پھینک لیں گے انڈے کو پھینٹ لیا ہے اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپون پانی کو ایڈ کر لیں گے اور اسے بھی مکس کر لیں گے میشڈ پٹیٹو کو دوبارہ سے مکس کر لوں گے اور اس کے اندر 4 ٹیبل سپون کون فلور کا ایڈ کر لوں گے اب اس کے اندر 2 ٹیبل سپون چیز کا ایڈ کر لیں گے 2 ٹیبل سپون دودھ بھی ایڈ کر لیں گے 1 ٹی سپون کالی مرس کو ایڈ کر لیں گے انڈے کو بھی ایڈ کر لیں گے اور لاس میں ہاف ٹی سپون سالٹ کو بھی ایڈ کر لیں گے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے موسیقی 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 ایک پائپنگ بیگ لے لیں گے ایک مگ لوں گے اور اس طرح سے پائپنگ بیگ کو سیٹ کر لوں گی تا کہ میں پیسٹ رس میں ڈال سکوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹ کو پائپنگ بیگ میں فیل کر لیا ہے اب میں اس کو فرائی کر لوں گی آئل کو ہیٹ اپ کر لیا ہے اب میں اس کو راؤنڈ شیف میں فرائی کر لوں گی میچ پٹیر کو لو فلیم پر فرائی کریں گے کیونکہ یہ آلڑی وائل ہیں سنہری کلر آنے تک اس کو فرائی کریں گے میچ پٹیر رنگ بھی ریڈی ہو چکا ہے اس طرح سے ہم دوسرے رنگ بھی ریڈی کر لیں گے موسیقی بھی رنگ 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 ب موسیقی 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 اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ